بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ڈیل فائنل ہو گئی ہے اس کے متعلق آپ سے بہت سی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں فیک نیوز کا قانون جی مریم نواز صاحبہ نے بنایا ان کے ہی گلے پڑا اور اس کے روا گنڈا پور پہ ایف آئی آر ایک اور اس کے انتظار میں باملات بہت آگے مڑ چکے ہیں ڈیٹیس بڑی انٹرسٹنگ آپ کے سامنے جائے تو سب سے پہلے جی آج کا دن ہے آج جمعہ کا دن ہے پاکستان تحریک انصاب نے ویسے بھی کہا تھا عید کے بعد تحریک کا ایک آغاز کیا جائے گا اس کا پہلا فیز جس کو جیسے کہتا ہے فول ڈیسٹ ریہرسل ہے پنجاب کے حوالے سے خصوصی طور پر ہدایت ہے جی اور احتجاج کا پنجاب میں اعلان کیا گیا کہ اس کی کال دی گئی ہے اور اس کال کے سسلے میں کہا گیا کہ سب نکلیں گرفتاری بھی چاہے ہوتی ہے تو زمانہ تو بجائے گی لیکن سب نے نکلنا ہے پھر بھی نکلے ہو سختی سے یہ ہدایت کی گئی ہے دیکھیں پنجاب اس کال پر کس طرح کا ریاکشن دیتی ہے اور ڈیفنیٹی وہ دینا ہی دینا ہے پولیس والے نے ڈاکٹر نرسے پیرامیڈکل سٹاف نہیں چھوڑے تو پاکستان تحریک انصاب تو آپ کو پتا ویسے ہی ان کے حوالے سے نصیتیں اور وسیتیں ان سب کو کی گئی نہیں تو دیکھیں ہاں پچھلے اتوار تک تو دفعہ ایک سو چوالیس تھی اب اس باری تو دفعہ ایک سو چوالیس بھی نہیں ہے لیکن پنجاب حکومت سے کسی ریایت کی مجھے تو تو کوئی نہیں یہ تو ایک آج کی اپ ڈیٹ ہے ست اس سے زیادہ نظریہ کا جنازہ اور کیا نکلے گا جب آپ کا اپنا ترجمان آپ کا ہم رکاب یعنی آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا آپ کے تمام بھنڈے پھوڑا اور کہاں گی وہ گجران والا والی تقریر اوے باجوا صاحب کہاں گی وہ اسلام آباد سے لاہور تک کی ریلی جو پجاوہ سے نکلی اسلام آباد سے اور لاہور تک گئی جس میں وہ بار بار سوال پوچھتے رہے مجھے کیوں نکالا اور اس کے علاوہ وہ ایون فیلڈ کے باہر یہ کہنا کہ اب میں پہلے والا نواز شریف نہیں رہا میں اب نظریات کی ہو چکا ہوں اور بوٹ کو عزت دلوا کے رہوں گا یہ ساری چیزیں تھی نا میرے اور آپ کے سامنے مقرد سیاست کو بھی واہ ہے اس کے کتنے چہرے ہیں سر اور نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے سابق ترجمان جنہوں نے ابھی حالیہ ہی مسلم بھی نون سے کنارہ کشی اختیار کی ہے وہ بڑا دھماکہ خیص بیان دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نواز شریف صاحب کا ترجمان تھا نا جس وقت میں یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد انہیں کہہ جب میں ترجمان تھا نا تو نواز شریف صاحب لندن میں تھے اور وہ جو لندن پلان جس کا ذکر عمران خص صاحب کر رہے تھے نا وہ بالکل دروست ہے وہ کہتے ہیں رجیم چینج رجیم چینج آپریشن سے کب ادم اعتماد سے کب نواز شریف صاحب کی جنرل باجوہ صاحب سے لندن میں خوفیاں ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقات نہیں ملاقاتیں ہوئی تھیں نواز شریف صاحب کی لندن میں جنرل باجوہ صاحب سے جنرل باجوہ صاحب نہیں باہر بھیجا ٹھیک ہے جی اور جنرل باجوہ صاحب ہی رجیم چینج آپریشن میں جنرل باجوہ صاحب ہی نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے لندن میں یہ کوئی اور نہیں نواز شریف صاحب کے ترجمان کر رہے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کوئی بات کر رہا محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ خود جنرل نمبر کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے وہ بتا بھی چکے کہ میں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے پیغامات لے کے جی ایش کیو جاتا تھا جنرل باجوہ صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے یہ خود اس بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ ملاقات ہیں یعنی ایک ملاقات نہیں ایک سے زیادہ ملاقات ہیں جن میں نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کی آفر کی جنرل باجوہ نے نہیں کہا نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی آفر کی وہ جو خواجہ آسی صاحب کہہ دے رہے ہیں سالوں تھے کیا سی بس تسی جا کے ایکسٹینشن دے سائن کر دے ہو اسمبلی تو قانون پاس کرنا یہ وہی ہے نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کا ایکسٹینشن کی آفر کی جسے باجوہ صاحب نے قبول کیا اور پھر ادم اعتماد آئی عمران خان صاحب کے خلاف تو اب میرے خیال ہے وہ رجیم چیج اپریشن اور لندن پلان وہ تمام چیزیں آگئے اور یہ بات میں محمد زبیر آدمی وہ ہیں جو نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحب کے پیغامات جی ایچ کیو میں پہنچاتے تھے یہ خود کہہ رہے ہوں اور مطلب نظریات بھی اُبڑا گئے سر اور میاں صاحب کا کردار بھی پتا چل گیا اور لندن پلان کے اصل کردار بھی سامنے آ رہے سر کن کے پیچھے لگے ہیں جی اب پتا چلا نواز شریف صاحب کے ہلکے میں جیت کی حقیقت اب تمام ڈیلز ائرپورٹ پر بائیومیٹرک ہونا پھر فوراں پہنچنا اور سارے کیسز کا ایسا دھرام سے ختم ہو جانا this is called لندن پلان محمد زبیر صاحب کو پکڑے وہ بتا رہے ہیں ان ملاقاتوں کی ارنجمنٹ کرانے والے میں ان ملاقاتوں کو فکسنگ کرنے میں ان ملاقاتوں کے میں پیغام رساری کرنے والا وہ شخص بول رہا ہے اب کیا رہ جاتا ہے ہار رات تو پہلے بھی کچھ نہیں اب کیا رہ جاتا اس کے بعد یہ تھی ہے میں اس پہ کیا بولوں خیر ادھر بلاول بھٹو اور شباز شریف صاحب کی جو ملاقات اس پہ بجٹ پر ووٹ دینے پر اتفاق کر لیا جی یہ اتفاق ہو گیا جو میں نے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ ہو نہیں ہونا یہ ریڈ بڑھایا جاتا نا چاہے بلاول صاحب کی شکل میں ہو چاہے ولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں ہو اور سب کی ریزن صرف پی ٹی آئی ہے ان سب کی ریزن صرف صرف عمران خان نے یہ روب دیتے ہیں بچارے بچارے نون لیگ والوں کو روب دیتے ہیں کہ اگر ان سے نہ ہوا تو ہم عمران خان سب سے رابطہ کر لیں گے تو اس کے بس بلیک میل کرتے ہیں اس کے ریڈ بڑھاتے ہیں تو یہی ساری چیزیں ہیں اور خبر ہمیں یہی دی ہے پیپس پارٹی نے خبر یہ دیا ہے یہ خبر بقیدہ میڈیا کو دی گئی ہے کہ بلاول بھٹو نے بجٹ پر اپنے تحفظات سامدھے رکھی ہیں جی شباز شریف صاحب کے اوپر ہماری چیزیں شامل نہیں کی موہدے پر عمل نہیں کی موہدے کہتا ہے ہم حکومت میں سازی میں شامل تھے اور پنجاب کی حکومت میں پنجاب میں پیپس پارٹی کو محدود کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی حکومت اور پیپس پارٹی نے یہ بھی رپورٹ کرایا میڈیا کو کہ شباز شریف نے بلاول بھٹو کے بیشتر رکعت سے اتفاق کیا یہ پیپس پارٹی ریکورڈ کیا میڈیا کو رپورٹ دی کہ شباز شریف صاحب نے اتفاق کیا بیشتر رکعت سے بلاول بھٹو کے اور حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے گی بلکہ دو کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں اور یہ دونوں کمیٹیاں جو ہے نا یہ بقاعدہ طور پر کل یعنی آج کے روز یہ ملاقات کریں گی اور مزے کی دار باتیں سنیں جی آج ملاقات کرنے کی اصل چیز یہ تھی لیکن اصل سٹوری اس کے پیچھے اور وہ اصل سٹوری کیا میں آپ کو کہا ترکیاتی بجٹ وہ پیسہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے لینا ہے ٹھیک ہے پنجاب ایک سرٹن سپیس اور وزارتیں بھی ہیں کچھ پنجاب میں وہ بھی لینی ہے تو اس کے ساتھ برکز ڈیفنیٹی ریلیٹ ہو جائے گا یہ تمام چیزیں شہباز صاحب کو ماننی پڑنی ہے یہ تو یہ گئے وہ جو کہتے ہیں نا تاش کے پتوں کے اوپر یہ گھر روند آئے اور اس پر بیالیس پتے پیپلز پارٹی کے تو یہ گھر تو گر جائے گا یہ چیز ہے پاکستان کے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب آپ کو بتا ہے ٹیکنوکریٹ ہے ان کا کوئی سیاسی احساسہ تو ہے نہیں جو اتکا کوئی نقصان ہو جائے گا کوئی پولٹیکل ایسا کوئی سرمایہ ہے نہیں جن کا پولٹیکل سرمایہ تو نقصان تو بیسکلی ان کو ہوتا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس لیے وہ کچھ بھی بول دیتے جو سچ ہے وہ بھی بتا دیتے انہوں نے کہا ہے کہ جناب جی ہاں خود رات کو انہوں نے اعتراف کیا ہے پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے جس کو حکومت نہیں مان رہی اور جو بجٹ بنانے والا ہے وہ مانگ رہا ہے رہتا ہے ہاں ہم نے وجودہ جو پیش کیا ہے نا بجٹ اس میں دنگوہردار طبقے پر زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے ہم نے زیادتی کیا ہے ہم نے ظلم کیا ہے تنخواہدار طبقے سے آپ اندازہ لگا لیں بجٹ ابھی منظور نہیں ہوا یہ لوگ اپنے سارے اعتراف کر رہے ہیں آپ اندازہ لگا لیں امام کے حوالے سے کتنے سیریس ہے وہ جو صحیح میم نہیں بنی ہوئی ایک میم بنی ہوئی شہبازشید صاحب نوازشید صاحب کہتے ہیں آپ نے مجھے پتا ہے نہیں بجٹ میں مجھے بھی نہیں پتا بجٹ کا یہ وہ غالیبوئی میں جو اورنگزیب صاحب جس کا انکشاف کر رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں بوجھ کم کروں ہمیں بھی تھوڑا سا بتا دیں جن کے بعد پیسہ ہے سرمایہ ان کو اپنے لیف دیا تو یہ آپ حالت دیکھ لیں گنڈا پور کے حوالے سے کہتے ہیں میری ان سے فون پر بات ہوئی ہے جی اور بڑے اچھے خوشگوار محول میں ہوئی ہے مطلب سب تسلیم کر رہے ہیں یار ہم ظالم ہیں ہم ظلم کر لیں کر لو جو کرنا ہے اس کے بعد کیا جیزے رہ جاتی ہے لیکن ہاں ہم آپ کو بتائیں گے یہ باتیں مین سٹری میڈیا کو کبھی بھی نہیں دکھائے گا یہ باتیں ہم ہی آپ کو بتائیں ادھر مریم نواز صاحبہ نے فیک نیوز کا کانون بنایا ہے ڈیفیمیشن لاؤ بنیا ہے اس کی زد میں سونا تو وہ خود آ رہی ہیں کل انہوں نے ایک ٹویٹ کو نا ٹوٹے وے دل کے ساتھ اس کو ری ٹویٹ کیا جس میں کسی کا ٹویٹ تھا جس میں کراچی کی چند سال پرانی ایک تصویر تھی بارش کے بعد تھوڑا خون وہ ان بہاوہ تھا اس میں تو انہوں نے کہا یہ پشاور کی ایک کے پی کے یہ دیکھے چار روز ہو گئے ہیں کمسکم اب تو گند اٹھا لیں تو حالانکہ وہ کراچی کی تصویر تھی اس کو انہوں ری ٹویٹ کیا جو عزت افضائی کرنی تھی وہ کی انہوں نے تھوڑی دیکھ پر مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا میں نے بتایا چند سال پرانی تھی اور اس کا پشاور سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے کہا ان چار دنوں کے بھی تک پشاور نے زفائی نہیں کیا اپنے ساتھ کمپیریزن بیسے ان کا عورت تو دوسروں کو فیق بھی اس کا قانون جی سکھا رہی ہیں کم از کم میرا خیال ہے اخلاق کا نہیں تیسلاک روپے دے دے چاہے اس کے کسٹے ہوا ہوا ہے مگر اس کی سکنجے میں وہ خود بھی آتی ہے کیا لوگوں کے لیے لاغو ہے حکومت کے لیے لاغو نہیں ہے میرا خیال ہے جتنی دیفیمیشن ہو گئی ہے نا ماضی میں اس لاغ کی وائلیشن شاید آنکھوں نے ایسا کبھی دیکھا نہیں جیسے میں ججز کی جھوٹی آڈیوز جھوٹی ویڈیوز فیک پروفائلز وقتیں ضرورت ان کا شائع ہونا میں بھولا ہوں سوالی پہ کرتے ہیں آپ نے بھی نہیں بھولا جیہاں وہ آپ نے بھی نہیں بھولا جج پٹک رہے ہیں بتاو تو کون ہے نہیں بتا پا رہے ہاں جب نون لی کو ضرورت ہوتی اس طرح کی آڈیو آتی ہے جب نون لی کو ضرورت ہوتی اس طرح کی ویڈیو آتی ہے تو یہ کیا ہے آج تک فورنزگ میں کبھی پروف ہوا یا ایک اصل تھی یہ چیزیں ساری ادھر کے پی کے میں جی علی مین گنڈاپور صاحب کے ساتھ گیم ہو رہی ہے جی انہوں نے کہا تھا آئی جی کو کہا تھا کہ کسی کے اوپر بینہ وابڈا کے کہنے پر ایف آئی آر داجل نہیں کرتی جب تک میں آپ کو نہ کہوں لیکن سلسلہ چال پڑھا جی ایک ساتھ چار ایف آئی آر ہوئی ہے ابھی آئی گنڈاپور صاحب کا رد دے مل آنا ہے پہلی ایف آئی آر جو ہوئی ہے وہ تیرہ جون ڈرنگ روڈ پر جی ہاں رنڈوگ بلوک کرنے پر کی گئی ہے آئی جی کو منع کیا ہے سی ایم نے وہ پھر بھی ایف آئی آر دے رہے ہیں دوسرے اٹھارہ روڈ جون کو ورسک روڈ پر پی تیسری اٹھارہ جون ایم پی فضل علائی کے سیکٹری پر پھر کسٹم چوک پر یہاں تھوڑے نون لیگ والے بھی شامل ہیں تاکہ برابر کر دے اور وہاں بھی ایف آئی آر ڈال دی گئی ہے بھائی علی من گنڈاپور نے بھی تو گریڈ سٹیشن کھلوایا تھا اول پہ کیوں نہیں ایف آئی آر کرتے ہیں شاندانہ گلزار پہ کیوں نہیں ایف آئی آر کرتے ہیں فضل علائی پہ کیوں نہیں ایف آئی آر کرتے ہیں بتائیں نا کیوں نہیں کرتے ہیں یہی میرا سوال ہے فیڈ بیک سے مطلق ضرور آگا کریں اپنا بہت زیادہ خیال ہوں اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد